لوگ کہہ رہے ہیں کہ دس سال کشمیر کے جو نریندر موڈی کے سرکار میں رہے ہیں وہ بیٹر نظر آتے ہیں پریوار وادیوں کے راج نے ختم کیا کشمیر کو اور یہ تو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ نیشنل کانفرنس نے جو کیا انہوں نے تو جہنم بنا دیا سلمان نظامی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے پیسٹھ سال اور ان دس سال کو کمپیر کریں تو کم سے کم کمپیریزن میں نریندر موڈی سرکار نے جو کیا ہے وہ کشمیر کے لیے بیٹر نظر آتا ہے دیکھیں آج جو پردھار منتری جی نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کے بینکوں میں گھٹالے ہوئے اور پریوار واد کی بات کی تو ان کو معلوم تھا پہلے بھی کہ پریوار میں محبوبہ مفتی اور مفتی سعید تھے تو ان کے ساتھ سرکار بنا چکے ہیں باجپا کے جو ہے باجپا سرکار بنا چکی ہے اور دوسرا اگر جمہو کشمیر بینک میں گھٹالہ ہوا ہے تو دکھائیے کس نے گھٹالہ کیا اگر پی ڈی پی پہ یہ نشانہ ہے تو وہ پی ڈی پی کے نیتاؤں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو اگر پی ڈی پی نے بھی سرکار باجپا کے ساتھ بنائی ہے نیشنل کانفرنس باجپا کا حصہ رہی ہے اور جو زمینی حقیقت ہے دیکھیں میں آپ کو صاف کہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اچھے کام سرکار نے کی ہے ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے پارٹی کے جو لیڈر ہیں گلام نبی آزاد صاحب انہوں نے بھی کہا کہ جہاں جہاں سرکار اچھا کام کرتی ہے ہم نے کہا کہ بھئی اگر آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ آتنگوات جمہو کشمیر سے ختم ہوگا لیکن وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا دوسرا اگر ٹولپ گارڈن کشمیر کا جو ہے آزاد صاحب کے دور میں بنا آزاد صاحب جب چیف منیسٹر تھے انہوں نے ڈگری کالیج دیے انہوں نے میڈیکل کالیج بنایا اس وقت بھی تری سیونٹی تھا تری سیونٹی کب رکاوٹ تھی ڈیولوپمنٹ کرنے کے لیے جو ریل پروجیکٹ آئے جو فوروے پروجیکٹ آئے جو آج بن رہے ہیں اناؤگریشن آج موڈی جی کر رہے ہیں یہ تری سیونٹی کے ہوتے ہوئے بنے یہاں جمہو کشمیر میں ڈیولوپمنٹ جو ہوئی جب دوہزار چودہ سے پہلے اگر آپ جائیں تو یہاں آلماوز زیرو پر سے ملٹنسی ہوئی جمہو پروینس میں آلماوز زیرو پر سے ملٹنسی تب تری سیونٹی تھا تری سیونٹی میں تھا کیا صرف زمینیں اور نوکریاں تھی جو آپ اتنا اس کو اچھال رہے ہیں کہ ہم نے جیسے کشمیر جو ہے پاکستان میں تھا اور آپ نے پاکستان سے اس کو آزاد کروایا کشمیر پہلے دن سے ہندوستان کا حصہ تھا سنتالیس کے بعد سے آج تک تھا کشمیر کبھی پاکستان کا حصہ نہیں تھا کشمیر کے لوگوں نے قبائلوں کا مقابلہ کیا اور ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا یہی وعدہ آپ نے کیا تھا کہ ہم آپ کو سپیشل سٹیٹس دیں گے وہ سپیشل سٹیٹس جو ابھی بھی دیش کی نو راجیو میں ابھی بھی لاغو ہے کہ باہر کا ویکتی یہاں نوکری اور زمین نہیں تھے وہی جو کشمیر میں تھا دعوے آپ نے کیا کہ کشمیری پنڈیٹ جو ہے ان کو بسانے کا کام ہم کریں گے وہ بھی بے بنیاد ثابت ہوئے اگر اگر تین سو ستر میں بس یہی دو چیز تھی تو پھر اتنا ویروت کیوں تین سو ستر ہٹانے کا پھر یہ بات کہنے کی جرت کیا پڑی اس وقت آپ ہی کے نیتا گولان نوی عزاج جی صاحب کو راجع سمہ میں کہ تین سو ستر ہٹانا کہیں بھی کہ اتحاسی بھول ثابت ہوگی ہم گنہگار ہو جائیں گے یہ کہنے کی کیا زورت تھی کہ بھارت کا جھنڈا اٹھانے کی کسی کوئی حمد نہیں کرے گا اگر تین سو ستر ہٹ جائے گا تو یہ سب باتیں بھی تو کہیں گئی تھی اگر تین سو ستر میں کچھ تھا ہی نہیں تین سو ستر کمنا بڑا کوجھ تھا اتنا بڑا کوجھ تھا پر سچاریوں کے لیے آتنکیوں کے اگر تین سو ستر میں ایسا کچھ نہیں تھا میں ختم کرلوں میں ختم کرلوں وہ نو راجوں سے کشمیر کی طلاع مت کیجئے ہر راج کی ہر راج کی واصلی پر ستیاں ستیاں الگ الگ ہوتی ہیں اگر تین سو ستر میں ایسا کچھ نہیں تھا اب بیچ مہت بولیے نا میں ختم کرلوں بولنے پھر آپ کو موقع دیتا ہوں کتنے لوگوں نے یہاں شادیاں کی مجھے بتائیے اگر تین سو ستر میں ایسا کچھ نہیں تھا تو تین سو ستر ہٹانے پر پاکستان کو کیوں اوبجیکشن ہوا اور وہ یو ان میں کیوں پاکستان نے اٹھایا جو پاکستان کی بولی تھی وہی کشمیر کے سپریٹس لوگ کی بولی کیوں ہو گئی تھی اگر تین سو ستر میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو واسطوکتہ سے نظر چھڑانے سے واسطوکتہ ختم نہیں ہوتی ہے آسٹریٹ سنڈروم میں مت رہیے یہ تفان آ رہا ہے لیکن ہم منڈی گار لیے والو میں ہیں سچائی یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں کھرانتی کاری پریورتن ہو رہے ہیں جس سے عام جنتہ کو بینفٹ ہو رہا ہے خاص کو بینفٹ نہیں ہو رہا ہے اور موڈی جی سرکار میں آئے ہیں عام جنتہ کو بینفٹ کروانے کے لیے نہ کی عامیں خاص کو سوال ان کا یہ تھا کہ آپ نے کتنے کشمیری پنڈیتوں کو وہاں بس آیا سب سے پہلی بات ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد ستر پرتیشت سے زیادہ آتنکوادی گھٹناوں میں کمی آئی ہے ایک سرکشہ کا ماحول بنایا ہے لوگوں میں بھی شواز جگہ ہے پروچسہان ہم لگاتار دے رہے ہیں کہ لوگ واپس آکے بسیں اس پروسس میں ٹائم لگتا ہے اور ہم شیور ہیں کہ جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں یہ ماحول اچھے دھنگ سے اور اچھا صدرڈ ہو جائے گا ارے باقی کشمیر کتاب بات چھوڑ دیجئے بلوچستان پیو کوئی سے لگاتا ڈیمانڈ دار ہے کتنی بار کول آیا کتنی بار شو چل چکے ہیں وہ حصہ بننا چاہتے ہیں بھارت کا وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے ہیں اور عمیشہ جی نے تو چھاتی ڈھوک کے کہا تھا کہ پیو کے ہمارا ہے کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے سب کا سمیہ ہوتا ہے ایک باتاورن ہوتا ہے ماحول ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے جو جس جمہو کشمیر میں آج انٹھاون ازار پانسو کروڑ روپے کیا انویسمنٹ آ چکا ہے پروپوزل گیم سرکار کی سنٹرل سکی میں اٹھائیز ازار چارسو کروڑ روپے لگ چکے ہیں ایمز ایمز کھول آرے پون راج ہوگا بھئی کوئی 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 بات ہو چکی ہے سلمان نظامی مجھے یہ بتائیے جو پبلک بھی بورٹ کر رہی ہے کہ ساٹھ سال جو نہیں ہوا وہ دس سال میں اگر وہاں اور لوگ آ کر انویسٹ کر رہے ہیں وہاں جی ٹوینٹی کا سمیٹ ہو کر یہ محل جو ہے وہاں بہتر ہے یہ دکھایا جا رہا ہے ٹورسٹ آ پا رہے ہیں آتنگبادی گھٹناوں میں کمی آ رہی ہے پتربازی کی گھٹنا کم ہو رہی ہے آپ یہ کیوں مانتے کہ تین سو ستر آٹھ آج 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 اور کل سے چیزیں بدل جائیں گی پانی سے بننی والی بجلی جو ہے دیش کے ساتھ سے آٹھ راجیو میں سپلائی ہوتی ہے یہ ایک ریسورس فل سٹیٹ ہے اگر 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 بہار میں کام نہیں ہو رہا ہے تو بہار کو بھی یوٹی بنا دیجئے کس نے آپ کو بولا کی جی اینڈ کے میں کبھی ڈیولوپمنٹ نہیں ہوئی یہاں ریسورسز نہیں ہے یہاں کی فروٹ انڈسٹری دیکھئے یہاں کی ہارٹیکلچر انڈسٹری دیکھئے یہاں سے اناج اکتا ہے یہاں سے پانی کی وجہ سے بجلی پوڈیو ساپ کے بھی یہ پاور پروجیکٹ سب بنے جب تھا یہاں ڈیولوپمنٹ تاب ہوئی جب تھا کبھی بھی یہ رکاوٹ نہیں تھا لیکن سلوان بھائی مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ اگر 370 رہتے ہوئے بھی جو چیزیں ہو رہی تھی وہ 370 نہ رہتے ہوئے بھی ہوئی رہی ہیں تو 370 جانے کا دکھ کیوں ہے پھر جو جور جور ریلوے کشمیر میں آیا کس کشمیری نے بولا کی ریلوے مطلب یہ یہاں نہیں نہیں سلمان بھائی وہ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر 370 رہتے ہوئے بھی ساری چیزیں ہوئی رہی تھی اور 370 ہٹنے کے بعد بھی ساری چیزیں ہوئی رہی ہیں تو 370 ہٹنے کا دکھ کیوں ہے اگر آپ نے وکاس 370 کی آڑ میں آپ چناف جیت رہے ہیں اگر آپ نے وکاس کیا ہوتا میں نے آپ کو دو کام گنوائے کہ آپ نے دو کام اچھے کیے میں نے اس کی سہباشی پیش کی لیکن آپ نے کام اچھے کیے ہوتے تو آپ کی تکلیف یہ ہے کہ یہ چناف جیت جا رہے ہیں آپ کی تکلیف یہ نہیں ہے کہ 370 سے کیا بدل رہا ہے نہیں بدل رہا ہے آپ کی تکلیف یہ ہے کہ یہ چناف جیت جا رہے ہیں 370 ہٹانے کی بات کر کے 370 پاکستان نے نہیں دیا تھا پر 370 پرمانینٹ بھی تو نہیں تھا یہ بھی تو سچ ہے 370 پرمانینٹ نہیں تھا temporary provision تھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 370 بھی ہٹا دیا صاحب 370 بھی ہٹ گیا انوپم کھیر آج امریکہ میں گھر لے رہے ہیں کشمیر میں کیوں نہیں ہے میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں ارے پر کیوں لیں گے ابھی وہ گھر مجھے یہ بتائیے نا سارے 370 ہٹتے کشمیر میں آکر رہنے لگ جائے ہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی وہاں پہلے محول بدلے لوگوں کو یہ وشواز بڑے کہ ہم آکر رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہہ رہے 378 لوگ آئیے اور سویہ بس جائیے تحسین پونہ والا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں اس پر آ رہا ہوں تحسین پونہ والا بکر بھائی آپ کے پاس گیا رہا ہوں تحسین پونہ والا آئیے کشمیر میں گھر بنائی ٹھیک ہے تحسین پونہ والا آج پردان منتری وہاں گئے لوگ ان کے ریلی میں نظر آئے جو پبلک بوٹ کر رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کشمیر میں وکاس ہو رہا ہے نریندر موڈی بہتر کام کر رہے ہیں آپ کے حساب سے کشمیر کی ستھی آج کے ڈیٹ میں کیا ہے